ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سال سن دوہزار چوبیس کا سب سے بڑا مقابلہ انڈیا ورسس پاکستان نو جون کو جو نساؤ کرکٹ اسٹریڈیم میں کھیلا جانا ہے لیکن اس سے پہلے بھائی صاحب شوشل میڈیا پر ایک کیس کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نو جون کو جو وہ انڈیا پاکستان کو میچ ہارا دے گا اور بہ آسانی ہارا دے گا اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جارہی ہے کہ کنڈیشن جس طریقے سے کل کچھ تصویریں سامنے نکل کی آئی روئی شرما اور راوڈ ڈرابٹ جو وہ گراؤنڈ کے اندر کھڑے میں نساؤ کاؤنٹی کرکٹ اسٹریڈیم جہاں پر انڈیا اور پاکستان نے آمنے سامنے آ رہا ہے اور دونوں پچھ کا جائزہ لے کے کھڑے میں اور سب سے بڑی بات یہ جو شوشل میڈیا پر جو لوگ بیٹھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو انڈیا کی ٹیم ہے اس کو تو وام اپ میچز بھی جو وہ یہاں پر کھلا دیئے گئے بنگلہ دیش کی خلاف جیسے آج کا میچ ہو رہا ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کا وام اپ میچ تو انڈیا تو بھائی سب کنڈیشن پڑھ لے گا کیسی کنڈیشن ہے تو اس لیے بھائی سب انڈیا جو پاکستان کو را دے گا یہ شوشل میڈیا کو بچ آپ میری سنو بھائی یہ ڈروپ انڈ پیچز یہ وہ یہاں پر ڈالی گئی ہیں یہ وہ والی آم پچھ رہی ہیں جس کو جائزہ لے لیا جائے جتنے بڑے بڑے بھی لیجنڈ کرکٹر بیٹھے میں نا جو اوپر بیٹھے میں وہ بھی اس پچھ کا جائزہ نہیں لے سکتے ڈروپ انڈ پچھ ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کسی بھی طریقے سے جائزہ لے نہیں سکتے کہ اس کے اوپر بول باؤنس ہوگا یا نہیں ہوگا بول اسپن ہوگا بیٹھنگ پچھے کیا پچھے اس پچھ کا کوئی بھی جائزہ نہیں لے سکتا ہے جو ڈروپ انڈ پچھ ہوتی ہیں ان کا یہی ہوتا ہے ایک معمولی پچھ جو ہوتی ہے اس میں آپ لے سکتے ہیں کہ پڑکشن کر سکتے ہیں پچھ کو دیکھ کر کہ آج بول اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا لیکن جو ڈروپ انڈ پچھ ہوتی ہیں اس پر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے کہ بول اٹھے گا باؤنس آئے گا سپن ہوگا وکڈ ملے گا بیٹنگ پچھے کیا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو ہربجن سنگھ نے بھی پچھلے دنوں اس بات کے اوپر جو وہ کافی آواز اٹھائی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کا جو مقابلہ ہے اس کو لے کر کوئی پرڈکشن نہیں کر پائے گا کہ پچھ کیسی ہوگی کیونکہ ڈروپ ان پچھ اس آپ نے ڈال دی ہیں جس کے چلتے ہوئے کسی کو ہی پتہ نہیں چلے گا کہ پچھ کسی ہوتی ہے تو یہ والا شوشہ چھوڑنا ہے جو لوگ کر کے بیٹھے ہیں کہ انڈیا جو پاکستان کو را دے گا نو جون کو تو ایسا جو کچھ بھی نہیں ہونے والا اگر یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ بھئی کنڈیشن جو انڈیا پڑھ لے گا اگر کنڈیشن کی بات ہوتی تو پھر جو ورلڈ کپ ونڈے کا گزر ہے کو جتنا چاہیے تھا انڈیا نے کنڈیشن پکڑی ہوئی تھی ان کو پتا تھا کہ اس کنڈیشن پر کیا ہونا ہے تو جیتنا تو ان کو چاہیے تھا اس لیے کیسے جیت گیا کنڈیشن کا کچھ بھی نہیں ہوتا جو ٹیم اچھا کمبینیشن لے کر میدان میں اترتی ہے وہ ٹیم جو آگے جاتی ہے وہ ہی ٹیم جو جیتتی ہے جو ٹیم اچھے فاس بولر پاکستان ایسا بھی نہیں کہ پاکستان ہار جائے گا انڈیا سے پاکستان کے پاس اچھے فاز بولر ہیں اور ہمیشہ سا یہی رہا ہے کمپیڈیشن ہمیں دیکھنے کو ملے انڈیا کے بیٹرز اور پاکستان کے فاز بولرز کے درما کہیں نہ کہیں ڈر ناظر آتا ہے انڈیا کے بیٹرز کے اندر جب پاکستانی فاز بولر بول ڈالنے کے لیے آتے ہیں تو اس لیے یہ شوشے چھوڑنا بند کر دیں کہ بھائی سب پچ پڑھ لیے بنگلہ دیش کے خلاف انڈیا نے میچ بھی کھیل لیے تو انڈیا جو پاکستان کو بھی ارادے گا انہوں نے اس میدان کے اوپر میچ کھیل لیا ان کو کنڈیشن کا پتہ لگ گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈروپ ان پیچز کی ہوتی ہیں اس کی کنڈیشن کا کوئی بھی پتہ نہیں لگا سکتا ان چیزوں کو چھوڑنا کرنا بند کر دیں اور نوج ان کا انتظار کریں تو یہ ویڈیو میں نے آپ کو ایکسپلین میں جو بتانی تھی کہ بھائی جو جو چیز حادثہ کو وہی دکھائی جائے کرکٹ فینس کے دلوں میں یہ چیزیں جو لوگ ڈال رہے ہیں اب ان کا تو اللہ یافظ ہے کیونکہ ایسی چیزیں ہونی نہیں چاہییں کیونکہ کرکٹ میچے اس کو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کنڈیشن ہوتی تو پھر انڈیا ورلڈ کپ جیتی اور اس لیے کیوں جیتا اگر کنڈیشن کی بات ہوتی تو اس لیے بھائی صاحب یہ چیزیں بتانا بند کریں اور پاکستانی فینس کا جس طریقے سے ڈاؤن کیا جا رہا مورال جان بجھ کے کچھ لوگ شوشل میڈیا کو پر بیٹھے ہیں کہ انڈیا پاکستان ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا انڈیا اس بار کیا پتا جو پاکستان سے ہار جائے پاکستان انڈیا کو دیفینڈ کر سکتا ہے اس بار کافی اچھی ٹیم ہے دونوں ٹیمیں مقابلے کی ہیں کافی ٹف مقابلہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پچ پڑھ لیے تو وہ پاکستان کو اورا دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوہ میچز بھی بھارتی کرکٹ ٹیم اگر وہاں پر کھیل لے نہ ساؤ کاؤنٹی کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر تو پھر بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی انہوں نے تو پچ پڑھ لیے تو وہ جیت جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو بھارا جیو ورلڈ کپ جیت جاتی اسٹیڈیا نہ جیتی